بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دوستو پاکستان ورسز بیسٹ انڈیز سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے کی آٹھ ٹاری کو فرسٹ اوڈی آئی کھیلا جائے گا اور یہ اوڈی آئی پاکستان میں کھیلی جائے گی یہ اوڈی آئی سیریز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ پاکستانی تیم کا اعلان کر دیا گیا آج پاکستان کے سکارڈ کا سولہ رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے کون سے کھلاری پاکستانی ان ٹیم میں ان ہوئے ہیں اور کون سے بڑے بڑے کھلاری پاکستانی ٹیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں شان مسود کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے حارض سحیل کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے بٹ ایٹ ڈا سیم ٹائم محمد حارس پاکستانی ٹیم میں انکلوڈ ہوئے ہیں عبداللہ شفیق پاکستانی ٹیم میں انکلوڈ ہوئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں اس حال سے ڈسکیشن کریں گے مگر اس سے پہلے دوستو آپ ہمیں ریوارڈ دے رہے ہیں ہماری مینر کا یوٹیوب چینل کرکٹ ویٹ می کو سبسکرائب کریں ساتھ ایسا بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ جو نیکس ویڈیو میں اس پلیٹ فارم سے اپلوڈ کروں اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو بروقت مصول ہو جائے تو دوستو بینہ وقت گوائے آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان ٹیم کی حوالے سے جو لیٹر سٹیٹمنٹ ہے جو پاکستانی ٹیم ہمارے سامنے نکل کے سامنے یہ وہ شیئر کر لیتے ہیں تو پاکستانی ٹیم کی جو ٹیم اناؤنس کی گئی ہے اس پہ پاکستانی ٹیم کے کپتان ہے بابر آدم کنگ بابر آدم سب سے پہلے انہی کی بات کر لیتا ہے کہ ان کو ریسٹ دیا جا سکتا تھا ویسٹنی ٹیم کے خلاص سیریز کوئی اتنی بڑی سیریز نہیں ہے بٹ ایڈا سیم ٹیم اگر اس سیریز کو ایک آئیکن سیریز بنانا ہے سپونسرز کو اٹریک کرنا ہے تو پھر کچھ بڑے پلیس کو ٹیم کا اٹیچ رکھنا بھی ہوگا تو چلے بابر آدم کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں ان کو ریسٹ نہیں کرائے گا تو بابر آدم اس ٹیم کے کپتان ہے محمد رزوان اس ٹیم میں موجود ہیں لیکن بٹ ایڈا سیم ٹائم محمد حارث جو کہ پشاور کے لیے جنہوں نے شاندار پرفومنسز دیتی بے باک کرکٹ کھیلی تھی جس طریقے سے نڈر ہو کر وہ کرکٹ کھیلے تھے تو ان کو بھی اس پرفومنسز کا ان پرفومنسز کا ریوارڈ دی دیا گیا محمد حارث ایڈا وکیٹ ٹیپر پاکستانی ٹیم کے لیے سیلیکٹ ہو گیا ان کا کھیلنا مشکل دکھائی دی رہا لیکن دوستو یہاں پر اچھی خبر اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ شاداب خان اور محمد نواز دونوں انجریز سے صحت یاب ہو کر پاکستانی ٹیم کے لیے آویلیبل ہو گئے آپ کو یاد ہوگا یہ دونوں کرکٹرز وہ کرکٹرز ہیں جو کہ پی ایس ایل میں انجرٹ تھے لیکن شاداب خان کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اگینسٹ آسٹریلیا ان کو پاکستان کے سکارٹ کا حصہ تو بنائے گیا تا ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے لیکن ایک میچ بھی نہیں کھیل سکے تھے شاہیڈی اپنی انجری کی وجہ سے تو شاہیڈی کی بھی واپس ہوئی ہے پاکستانی ٹیم میں محمد نواز کی بھی واپس ہوئی ہے تو اٹس ایک گریٹ نیوز اب ذرا آپ کو فاز بولز کے حوال سے تھوڑا تھا بتا دوں کہ شاہین شاہ فریدی حسن علی حارس روف تینوں پاکستان کی ٹیم میں موجود ہے اب یہاں پر جو ایک عام تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ شاہین شاہ فریدی کے حوال سے کچھ خبریں آئی تھی کہ وہ تھوڑے سے انجرڈ ہیں ان کو بخار بھی ہوا تھا ابھی جب وہ انگلینڈ میں کاؤنٹ نہیں کھیل رہے تھے اور ڈاکٹرز نے ان کو آرام تجویز کیا تھا تو بھئی آخر ایسی کیا آفت آئی تھی ویسٹری ڈیس کی ٹیم کیا کوئی وہ پرانی والی کالی آنڈی ٹیم ہے جس میں جویل گارنر کھیلتے تھے جت میں اگر ہم لوگ بات کر رہے تو برائن لارا کھیلتے تھے یا سر ویبین ریچرڈ کھیلتے تھے یہ کوئی وہ ویسٹری ڈیس کی ٹیم تھوڑی ہے اس کو ہم اتنا سیریس لے رہے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا نہیں کہ پھر بھی ان کو پاکسن کے اوڈی آئی سکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا حسن علی کو بھی ریسٹ کرائے جا سکتا تھا ان کو بھی پاکسن کے اوڈی آئی سکارڈ کا حصہ بنائے گیا لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شاہ نوازدھانی سٹل موجود ہے پاکسن کے سکارڈ میں یہ اچھی خبر ہے ان کو ابھی تک کھلا نہیں رہے سواتل کے ساتھ لیکن اٹلیس ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے جو کہ ہم نے دیکھا جائے تو آصف افریدی کے ساتھ کیا ہے سیز میں پاکسنی ٹیم کا حصہ تھا اس سیز میں ان کو ڈراؤپ کر دیا ہے عبداللہ شفیق کی انکلوجن ہوئی ہے پاکسن کے سکارڈ میں یہ ایک بڑی زبزز کا بار ہے کیونکہ عبداللہ شفیق نے جو ابھی ریسنٹی آسٹریلہ کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارمنسز دیتی اور ان فیکٹ اس سے پیچھے کر آپ چلنے جائے تو بنگلہ دیش کے خلاف جو ہم دو ٹیسٹ میچز کی سیریز بنگلہ دیش میں کھیلے تھے وہاں بھی عبداللہ شفیق جو تھے وہ فلولیس نظر آئیتے تو پھر کمال کے یہ کھلانی ہیں اور میرا خیال سے ان کو پاکسنی ٹیم یہ ڈیزرب کرتے رہے پاکسن کے اوڈی ایسکارڈ میں بھی جگہ تو عبداللہ شفیق آگئے ہیں عبداللہ شفیق کا بھی کھیلنا تھا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ فقر دمان اور امام اللہ کے ایڈٹر ٹوپ اوڈی اوڈر ہوتے ہوئے عبداللہ شفیق کا کھیلنا بہت مشکل ہے لیکن جہاں میں نے بات کی فقر دمان کی تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ فقر پاکستان بھی پاکستان کے اس اوڈی ایسکارڈ میں موجود ہے میں اس سیلیکشن سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ مائٹ بھی فقر دمان کو ڈراپ کر جائے گا کیونکہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم میں نزلہ گرتا ہے وہ سب سے رہا فقر دمان پر ہی گرتا ہے ان کو آپ کو یاد ہوگا تی ٹوئنٹی ورلڈ کاف سے پہلے بھی ان کو ڈراپ کر جائے گیا تھا نیکن پھر جب ہم نے بھی یہاں سے پریشر ڈالا کرکٹ وی� پلیٹ فارم سے بھی لیکن جو انٹرنیشنلی جو میڈیا نے پریشر ڈالا یا پاکستانی میڈیا نے پریشر ڈالا اس کے بعد فقر دمان شاہ ملک سرفراد احمد کو پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کاف کے سکارڈ کا حصہ بنائے گیا تھا نیکن بارال اب بھی اچھی خبر یہ ہے کہ فقر دمان پاکستانی ٹیم میں موجود ہیں پاکستان کے سکارڈ میں موجود ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کیونکہ پلائنگ الیون میں بھی آپ کو کھیلتے ہوئی دکھائی دے سکتے ہیں بارال جیسے میں آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے کہ بابر آدم اس ٹیم کی کپتانی کریں گے اور شداب خان اس ٹیم کے نائف کپتان ہے میں شہیڈی کو دیکھ کر بھی بہت زیادہ خوش ہوں میں دیکھتا چاہتا تھا شداب خان کو پاکستان کی ٹیم میں انکلور ہوتے ہوئے لیکن دوستو یہاں پر آخیر میں ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ اسمان قادر کی کیا قصور ہے کیوں ان کو پاکستانی ٹیم سے ڈاپ کر جاتا ہے بینا کھلائے ان کو پاکستانی ٹیم سے � شان مسود اتنا پرفرم کر رہا ہے اتنا پرفرم کر رہا ہے ابھی انگلینڈ کے ڈومیسٹک جو انگلینڈ میں کاؤنٹی کھی رہے تھے وہاں پر دو دول سینچیز بنا دیا اچھا آپ کچھ لوگ آرمی گیومنٹ کریں گے جو ویڈیو دیکھنے کہ بھئی وہ تو ٹیسٹ فارمیٹ تھا ریڈ بول فارمیٹ تھا تو شان مسود کو ڈی آئی میں کیسے جگہ دے تھا تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی جو پاکستان سپر لی کا بھی جو ریسنٹ جو ای� ملتان سلطان نے فائنل تک کوالیفائی کیا کس نے رنز بنائے تھے ملتان سلطان کی طرف شان مسود نے ایڈا ٹاپ آف ڈی اور ٹی ٹوینڈی فارمیٹ میں اور اس سے پہلے سیزن میں چلے جائیں دو دار اکیس میں جب ملتان سلطان جیتا تھا تو رزوان اور شان مسود بہت دار بیٹسمن جنہوں نے ملتان سلطان کے لیڈنگ رنز گیٹر تھے تو بھئی اور آپ یاد کریں آپ یہ چیز انڈرسینڈ کریں کہ ملتان سلطان کی ٹیم میں آور سیز ا سارے پلیئرز ہوتے ہوئے بھی شان مسود لیڈنگ رنز گیٹرز میں تھے تو پھر اتنی زبزد بات ہے اتنا اچھا وہ پرفرم کر رہے ہیں لیکن آئی ڈانٹ نو کیوں ان کو جگہ نہیں مل رہی فیلال تو خیر ان کی پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں بھی جگہ نہیں بن رہی تھی ابھی ریسنڈلی اور سیلے خلاف وہ اسکارڈ کا تو حصہ تھا لیکن پلائنگ الیون کا حصہ نہیں بن پائے تھے لیکن یہاں پہ تو انفورچنٹلی وہ پاکستان کے اسکارڈ کا بھی حص موجود ہے شاداف کان آپ کی ٹیمیں موجود ہیں پھر تو زاہد محمود کا کھلنا تو تھوڑا مشکل لیا نیکن اٹلیس نے ان کو سکارڈ کے ساتھ رکھا ہے کچھ تو پلیئرز ایسے ہیں جیسے میں نے شان مسود کی بات کی یا حارس سوہیل کی بات کرے گا تو ان کو تو سکارڈ کے بھی قابل نہیں سمجھا گیا تو چلے اٹلیس زاہد محمود کے لیے فورچنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے سکارڈ کا حصہ ہے اور مائٹ بھی ہو نوز کہ اگر پاکستان پہلے دو میسچز میسنڈ اس کو ہرا دیتا ہے تو پھر تیسرے میچ میں ان سب کو موقع مل جائے جن کرکٹرز کے ہم بات کریں آپ لائکس آف عبداللہ شفیق یا پھر محمد حارس ایزا وکیٹ کیپر اس کے ساتھ سا دادو کے ہم بات کریں زاہد محمود اور اس کے ساتھ سا شانواز دھانی کو بھی شانواز دھانی کو تو بالل تینوں میچز کھلنے چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ تینوں اوڈی ای میچز کھلنے چاہیے آپ حسن کو ریسٹ کرا سکتے ہیں آپ شاہین کو ریسٹ کرا سکتے ہیں ش جو کس کیلیبر کے بولے رہے ہیں اور جو ان کا ایٹیٹیوٹ ہے کرکٹ کی طرف وہ آسٹریلیا میں بہت زیادہ پاکستانی ٹیم کو ہیلپ دے سکتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا میں اگریسیف فاس بولر چاہیے ہوتا ہے وہاب ریاض کا بڑا رول ہو سکتا ہے جو آسٹریلیا میں ٹی ٹوئی ورلڈ کا کھلا جانا تو شانواز دھانی کو اب ٹیسٹ کر لینا چاہیے یہی موقع ہے کہ ویسٹرین ٹیسٹی خلاوز کو ٹیسٹ کیا جائے اور آلدھو یہ ونڈ گئے اس میں کچھ فلوس لو نظار ہے لیکن وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیلنس سکوٹ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمیشہ کوئی نہ کوئی خامیاں خوبیاں بھی نظارتے ہیں خامیاں بھی نظارتے ہیں لیکن اس دفعہ کی اگر میں بات کروں تو سکوٹ بہت شاندہ نظار ہے اور آئی ہوپ آئی بلیو کہ ہم ویسٹرین ٹیس کو تین زیرو سا ہی سیریز رائیں گے بائی دوئے یہ بتاتا چلوں کہ ابھی اس سیریز کا میچ کہاں کھیلے جانے ہیں میچز کہاں ہی ہے اس سے لڑنا ہوگا پلیئرز کو میچز کی ٹائمنگ جو ہے وہ شام پانچ بجے میچز آغاز ہوگا میچز کا تو یہ بائی دا ٹائم یہ فنیش ہوں گے تو رات کے ایک سے دیڑ بجے یہ میچز جا کر فنیش ہوں گے تو یہ ٹف جوب ہے ہم لوگوں کے لیے بھی ایزا ویور بھی ان فیکٹ ایزا جنرلس جب ہم نے ان کو ان میچز کو کور کرنا تب بھی ہمارے لے ٹاف جوب ہے بٹ ہم نے اگر اپنے ملک کی کرکٹ کو سکسسول بنانا ہے تو کچھ قربانی ہم لوگوں کو بھی د آپ بنانے بارے دوستہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرے گا دوستہ کیا فیس بک اور سبز روی شیئے کرے گا اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ